اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں ہر بھی سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آج کا ویلوگ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے وہ آداد و شمار نکالے ہیں جو ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں اس وقت مختلف چیزیں جو حزباللہ کی جنب سے اسرائیل کے خلاف استعمال ہوئی ہیں وہ اسلحہ وہ تمام تر راکٹس میزائل وہ ساری چیزیں ہم لے کے آئے ہیں اسی ویلوگ میں بڑی ریسرچ ہم ماری ٹیم نے کی اور ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں سو شروعات کرتے ہیں اس وقت پہلی بار حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے والے میزائلوں اور راکٹس کی جو تفصیلات ہیں وہ منظر آم پر ہم لے کے آئے ہیں اور ان کی تعداد ابھی آپ کے سامنے ہم رکھ لیتے ہیں سات اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل کو گائیڈڈ اور نان گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا یہ بہت بڑی پیشرفت ہے جبکہ اگر بات کی جائے روزانہ اوسطاً آٹھ حملے حزباللہ کی جانب سے ہوئے ہیں حزباللہ کی بات کی جائے لبنان کی بات کی جائے یمن کی بات کی جائے وہ مالک ہیں جو اب تک اپنے اس موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ان کو بھی اس کا خمیازہ بھوکت نہ پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے باقیدہ ریزسٹ کر رہے ہیں جو ریزسٹنٹ ہے وہ شو کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اب اگر ہم بات کریں تو روزانہ اوسطاً آٹھ حملے حزباللہ کی جانب سے ہوئے جس میں تقریباً دو ہزار پانچ سو سے زائد اسرائیلی فوجوں کی ہلاکتوں یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ شمالی پٹی سے تین لاکھ اسرائیل کے جو قابض اگر آس پاس ہم بات کریں تو انہوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے ان حملوں کی وجہ سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج رہے ہیں میزائل پھینکے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پر ایک خوف کا عالم ہے جس کی وجہ سے وہاں کے شہری جن کو بسایا گیا تھا وہاں پہ غیر قانونی غیر طریقے سے وہاں پہ تو اگر ہم بات کریں مضامت کی جانب سے میزائل حملوں کی تو گائیڈڈ میزائلوں سے لونگ رینچ میزائل کورنیٹ سے ایک سو اٹھائیس حملے کیے گئے جنہوں نے مقرر آداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے شورٹ رینچ کورنیٹ کے چودہ میزائلوں کی اگر بات کی جائے تو اسرائیلی ٹھکانوں پر یہ داغے گئے ہیں گائیڈڈ اسلحے کی مزید کھیپ میں سے ملوہ تھا راکٹ کے تئیس حملے فگوٹ راکٹ کے پچانوے حملے جبکہ ٹو چھپن راکٹ آٹھ میٹس راکٹ تھرالا کے آٹھائیس راکٹ تین میلان میزائل تئیس علماس میزائل جبکہ بیاسی دیگر گائیڈڈ میزائل سے اور راکٹوں سے اسرائیلی جو ان کے عداف تھے یعنی ہزباللہ نے جو عداف کیے ان پر لگے جس سے بھاری جانی مالی نقصان کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئے اور ہم گائے بگائے آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں اسی طرح اگر بات کریں نان گائیڈڈ گولے میزائل اور راکٹ بھی اسرائیل پر برسائے گئے جس کی کل تعداد 105 سٹرائکز اگر ہم کریں تو کی گئی ہیں اس میں مارٹرز بھی شامل ہیں ہزباللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو کیامیابی سے نشانہ بناتا رہا اور وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں ہزباللہ نے اپنے عداف کے اندر اسلح کی دو فیکٹریوں آٹری کے 25 یونٹس آئرن ڈوم کی دو پوزیشنز اور 24 سے زائد ٹینکوں کو نشانہ بنایا بہت بڑی کامیابی ہے دوسری جانے بڑھتے ہیں ایک اور سوال جو ہم یہ اٹھائے جاتا ہے کہ ہماس کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے اس حوالے سے لبنان میں مقیم ہماس کے بیرون ملک قومی تعلقات کے سربراہ علی براکہ نے میڈیا کو بیدایا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کی مقامی سے طور پر الگ الگ فیکٹریاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور انہیں یہ بتایا کہ ہمارے پاس مارٹر اور ان کے گولوں اسی طرح کلاسنکوف اور ان کی گولیاں بنانے کے فیکٹریاں ہیں اور یہ ہتھیار ہم روس کے اجازت سے غزہ میں بنا رہے ہیں علی براکہ نے بتایا کہ ہمارے پاس دوسو پچاس کلومیٹر ایک سو ساٹھ کلومیٹر اسی کلومیٹر اور دس کلومیٹر تک مار کرنے کی سلائیت رکھنے والے راکٹس جو ہیں بنانے کی فیکٹریاں ہیں ان میں ماہر افراد کام کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اسلحہ خود تیار کر لیتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ واشنٹن انسٹیوٹ کے احمد فواد نے میریہ کو یہ بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے سے جو سریعہ اور وائرنگ وغیرہ نکلتی اس کا استعمال بھی ہماس کے لیے تیار کیے جانے والے ہتھیاروں میں ہوتا ہے بین لوگ آپ میڈیا کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے پھینکے گئے نا پھٹ سکنے والے راکٹس اور گولہ بارود بھی ہماس کے لیے ایک نعمت ہیں کیونکہ یہی اسرائیلی جنگی ساز و سابان ہماس اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے دوسرے بات کریں کہ ایک اور چیز ہمارے سلام نے آئی وہ یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں میں بہت سارے ایسے ٹھک آنے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی فورسز اپنا اسلحہ اپنا گولہ بارود اپنے راکٹس اپنے بنائے ہوئے بم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں سے جب جاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی اس وقت ہماس کے قبضے میں آ چکی ہیں جبکہ اب بات کرتے ہیں اس وقت سی این این کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی اس کے مطابق اگر سفارتی کوشش حزباللہ کو اسرائیل کے ساتھ شمالی سرعت سے پیچھے ہٹنے کرنے پر مجبور نہیں ہوتی کامیاب نہیں ہوتی تو موسم بہار کے آخر میں یا موسم گرمہ کے شروع میں لبنان پر اسرائیل کی زمینی حملے کے ممکنہ آغاز کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ خدشات سب سین این نہیں بلکہ اسرائیل کی اپنی میڈیا بھی بارہاں یہ بات کر چکی ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزریعظم نیتنی یاہو پر دباؤ بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کا خیال ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنا اہد چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنا جو عہدہ ہے وہ مجبور ہونے پر چھوڑ جائیں گے پروفیسر زیاد ماجد کے بخول غزہ میں کشید کی کم ہونے کے بعد اسرائیلی رائیامہ تیزی سے شمال میں تنازیات کو کارروی کرنے کے لئے دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی بار بار اشتیار انگیزی پر حزباللہ کا ردیعمل انتہائی اہم ہوگا بظاہر یہ گروپ اسرائیلی جادیت کو روکنے کے لئے وقتاً فوقتاً نئے ہتیاروں کا کی نمائش کر کے فوجی تیاروں کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اس کے اخدامات کا مقصد کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے اپنے عظم کا اظہار کرنا ہوتا ہے امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر کا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل نے اپنے حملوں کو لبنان میں مزید گہرائی سے لے جانے کی کوشش کی تو حزباللہ بھی اسرائیل کے اندر مزید سٹریٹیجک مقامات کو شامل کر سکتی ہے واضح رہے حزباللہ کے سربراہ حاصل رسول اللہ نے گستہ اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اسرائیلی حماس کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے بعد لبنان میں حملے جاری رکھے گا تو حزباللہ اپنے حملے دوبارہ شروع کر دے گا مزید کہا کہ ہمارے مزاہل اسرائیل کی جنوب میں واقعہ الہت تک پہنچ سکتے ہیں دوسرے اسرائیلی وزید دفاع یو گیلنٹ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ اسرائیلی غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل لبنانی سرحد پر جو ہے وہ اس کے خلاف حملے تیز کر سکتے ہیں اب معاملات آپ کے سامنے یہ ساری تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بارہا اسرائیلی کیابنٹ میں ہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر ہم حزباللہ کے ساتھ جنگ میں تیزی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان اسرائیل کو ہوگا اور اسرائیل آہستہ 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 اپنی گرفت کمزور کر لے گا اور اس کمزور کرنے سے مقصد نقصان کیا ہوگا اسرائیل کا ہوگا کیونکہ اس وقت ایک اور چیز جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ تشویش یہ اسرائیل کو اس نے مبتلا کر رکھا ہے کہ ماضی میں مختلف فنڈنگز کے ذریعے یعنی آہستہ کو ایکٹیو کرانے میں امریکہ اور کچھ مسلم مالک اور خاص کر اسرائیل پیش پیش تھے کیونکہ میڈلیز کو کمزور کرنا تھا ایران کو کمزور کرنا تھا آہستہ کو مزید سٹرونگ کرنا تھا لیکن آہستہ ایستہ اپنی نے دیکھا کہ جتنی بھی مضاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے آئیسس کو کمزور کر دیا آئیسس کے بعد انہوں نے امریکہ اور پھر اسرائیل کی ان ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو میڈل ایس میں انہوں نے اپنے اڈے بنائے اب اس اڈوں پر مسلسل حملوں کی وجہ سے عراق سے انخلاق کے بارے جو بیڈر انتظامیہ سوچ رہی ہے جبکہ بحر احمر پر جو انہوں نے پورا اتحاد بنایا ہے وہ اتحاد بھی کہیں نہ کہیں کمزور دکھائی دے رہا ہے آپ تک لئے اتنا ہی دوستو اپنا اٹنا بگو اثر خیال لگیں بہت شکریہ